بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چار انعام فرماتا ہے اس پر چار احسان کرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بندہ گناہ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ کون سا احسان کرے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ اس بندے پر چار بڑے احسان فرماتا ہے چار بڑے احسان فرماتا ہے اور چار بڑے انعام اس کو اللہ تعالیٰ آتا فرماتا ہے جب کوئی بندہ گناہ کے کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غصے سے آگے ہے اور اللہ کی رحمت کیسی ہے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے پروردگارِ عالم بندوں کے گناہوں کے آگے تیری رحمت کتنی ہے تیری رحمت زیادہ ہے یا بندوں کے گناہ زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اے میرے نبی اپنے پیچھے دیکھئے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پیچھے دیکھا تو ان کو ایک بہت بڑا سمندر نظر آیا کہ جہاں جہاں تک نظر جا رہی تھی پانی ہی پانی تھا اس کے اندر ایک پیڑ لگا ہوا تھا اور اس پیڑ کے اوپر ایک چڑیہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس چڑیہ کی چونچ میں ذرا سی مٹی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جو پیڑ ہے سمندر کے اندر اور اس کے اوپر جو چڑیہ بیٹھی ہے چڑیہ کی چونچ میں جو ذرا سی مٹی ہے اگر یہ مٹی اس پانی میں گر جائے سمندر میں گر جائے تو کیا سمندر میں کوئی فرق پڑے گا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مولا بالکل بھی نہیں کہ ذرا سی مٹی سمندر میں گرنے سے سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جو دیکھ رہے ہونا پانی یہ سارا سمندر یہ میری رحمت ہے اور اس پانی میں اس سمندر میں یہ جو پیڑ لگا ہوا ہے اس پیڑ پہ بیٹھی ہوئی چڑیہ ساری دنیا کے انسان ہے اور اس کی چونچ میں جو مٹی ہے یہ سارے انسانوں کے گناہ ہے جس طرح سے یہ مٹی سمندر میں گر جائے تو سمندر پر کوئی فرق نہیں پڑتا کسی طرح سے میرا بندہ کوئی گناہ کرے یا کتنے بھی گناہ کرے تو میری رحمت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو مکمل طرح سے بندوں کو ان کے وہ انعامات عطا فرماتا ہے اب دیکھئے کہ اگر آپ لائٹ کا بلعدہ نہ کرے تو تاروں کو کاٹ دیا جائے گا آپ کے ہاں اگر آپ ریچاج نہ کرائے تو پھر آپ آپ کے آؤٹ گوئنگ کولنگ وغیرہ بند کر دی جائے گی اور آپ کول نہیں کر سکتے میسیج نہیں کر سکتے آپ نیٹ نہیں چلا سکتے کیونکہ آپ کا بیلنس ختم ہو گیا ہے آپ کا ریچاج ختم ہو گیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ میں تیرہ کروڑ بلف لگائی ہے بل نہیں مانگا بل کیا مانگا کہ نامحرم کو دیکھ کر آنکھیں جھکانا ہے کان کانوں میں دو لاکھ ٹیلی فون فٹ کیے بل نہیں مانگا بل یہ تھا کہ اس سے غلط نہیں سننا ہے غیبت نہیں سننا ہے برائی والی چیزیں نہیں سننا ہے پیروں میں طاقت دی اس کو اچھی اور صحیح اور اپنے کام کے لئے استعمال کرنا ہے ایک آنکھ میں اللہ نے تیرہ کروڑ بلف لگائے سوچا ہے کبھی آپ نے اب آپ کہیں گے کہ بھائی اتنی چھوٹی سی آنکھ میں تیرہ کروڑ بلف کیسے ہو سکتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر پورے انڈیا میں پورے ہندوستان میں اگر روشنی کرنا ہو تو آپ کو کتنے بلف یوز کرنا پڑیں گے آپ کہیں گے آپ کا جواب ہوگا کہ کروڑوں کھربوں بلب استعمال کرنا پڑیں گے زمین سے آسمان کی دوری پانچ سال تک چلا جائے تو ایک آسمان پہ بندہ پہنچے گا آپ نظر اٹھاتے ہیں ڈاریکٹ آپ کی آنکھ کی روشنی کہاں پہنچ رہی ہے آسمان پر پہنچ رہی ہے تو تیرہ کروڑ بلف ہے سات کروڑ بلف اسے جو ہر چیز کی رنگینیت کو بتاتے ہیں کوئی چیز بلیک ہے تو بلیک نظر آ رہی ہے وائٹ ہے تو وائٹ نظر آ رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے آسمان کہتا ہے زمین کہتی ہے مولا اجازت دے ہم فٹ کے اس کو نگل لے آسمان کہتا ہے مولا اجازت دے ہم ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے اوپر گر پڑے پہاڑ کہتے ہیں مولا اجازت دے ہم اس کو اپنے درمیان بینچ دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت کہ خاموش ہو جاؤ اے زمین و آسمان اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو بے شک جو چاہو اس کے ساتھ کرو لیکن اگر یہ میرا بندہ ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کبھی تو آئے گا توبہ کرنے کبھی تو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے گا لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان کون سے کرتا ہے پہلا احسان یہ کرتا ہے کہ بندے نے گناہ کیا زمین و آسمان غصے میں آگئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو بند نہیں کرتا ہے اس کو کھانا دیتا ہے کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم نے کمایا کما کے تشتری میں کھانا آیا اور لکمہ نگوالہ بنا کے ہم نے جیسے ہی حلق میں رکھا تو یہاں پر جو نالی ہے حلق کی دو نالیاں ہیں برابر سے ایک غزہ والی ہے اور ایک ہے سانس والی اگر وہ لکمہ بجائی غزہ کے سانس والی نالی میں چلا جائے تو انسان کو سانس ملنا بند ہو جائے گا اکسیجن ختم ہوا انسان ختم ہو جائے گا یہاں پر بیٹا ہوا فرشتہ ہے جب کوئی بندہ لکمہ موں میں رکھتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ مولا اس کو زندگی کا سبب بناو اس لکمے کو یا موت کا باعث بناو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی منظور ہوتی ہے تو فرماتا ہے کہ اس کو غزہ کا سبب بناو اس کی صحت کا سبب بناو تو یہاں پر یہ فرشتہ بیٹا ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بندے کی جو زندگی ہے موت زندگی کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کتنا بڑا اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس کو کھانے کو عطا فرما رہا ہے دوسرا احسان یہ ہے کہ وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا اس نے نیند کو موجیبِ آرام بنایا بندے نے گناہ کیا دن بھر اور جب آ کر بستر پر لیٹا تو اسے پرسکون نیند آگئی اگر اسے نیند نہ آئے تو کتنی بے چینی ہو جائے گی یہ آپ سوچ کر دیکھئے ایک لمحے کے لئے ایک ہفتہ کسی کو نیند نہ آئے کیا ہوگا انسان کا تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کیے جا رہا ہے اللہ ہماری آنکھوں کو نہیں فوڑتا ہے ہماری آنکھوں کی جو بینائی ہے اس کو ختم نہیں فرماتا ہے گناہ کی باتوں کو سننے کے سبب اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کی سنوائی کو ختم نہیں کرتا ہے کہ بے شک میرا رب العالمین میرا رب ہی تیسا ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے گنہگار بندوں سے بھی ستر ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے مزید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کے لائک کرے شیئر کرے رویل آئیکن کو پریس کرے تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے اللہ حافظ